بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ انسٹائل یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بیف مسالہ کری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اگر چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آپ کے جی مونلس بیف لیا ہے اس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیا ہے سلائس کر لیا اور اس کو اور اس کے ساتھ میں نے آٹھ سے دس لسن کے جوے لیا ہے دو ادھر ٹیماٹر ہے جنہیں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک ٹیماٹر کے چار پیس کر لیا ہے ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اس میں ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے اور ون فور ٹی سپون حلدی پاوڈر ہے چار سے پان گلاس ہم پانی کے ایڈ کریں گے اور جیسے ہی اس میں بائل آئے گا اس کو ڈھک کے ہم پکنے کے لیے رکھ لیں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ بیف مسالہ کری تیار ہوتی ہے پاندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے اور اب ہم اس کے چھلکے جو ہیں ٹیماٹر کے وہ ہٹا دیں گے دوبارہ سے ڈھکن ڈھک کے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنی دیر پکانا ہے کہ بیف گل جائے اور تھوڑا پانی ڈرائے ہو جائے اس کا ون فورت کپ اس میں گھی ایڈ کیا ہے میں نے اب ہم اس کے اچھے سے بھنائی کر لیں گے درمیانی آنچ رکھیں گے بہت زیادہ تیز بھی نہیں اور بہت ہلکی بھی نہیں یہ دیکھیں بنائی اس کی ہوگی تقریباً ٹیماٹر وغیرہ پیاز لسن سب کچھ مکس ہو گیا ہے اب اس میں میں فور ٹیبس پون دہی میں نے ڈالی ہے اس میں پھینٹ کے ڈالیں گے ہم یہ دہی کو دہی کی بھی اچھی سے بنائی کر لیں گے یہاں تک کہ سارا اس کا دہی کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے دیکھیں دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا اور بہت اچھی رنگت آئی ہے سالن کی ایک ٹی سپون اس میں میں نے گرم مسالہ ڈالا پیسا ہوا ہرہ دھنیا ادرک اور ہری میچیں ڈالیں گے بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ بیف مسالہ کری تیار ہو گئی ہے ہماری امید ہے کہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر لیں اور ہمیشہ کی طرح وہی درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ